موسیقی موسیقی اور اس دنیا میں کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو انسانوں کی صورت میں جانوروں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں انسانوں کی خریدوں فرخت کرتے ہیں انسانوں کو سمگلنگ کرتے ہیں کیا وہ بھیڑیے جیسے انسان ہے کیا ان کو شرم نہیں آتی ان کو مرنا بھولا ہوا ہے تو آئیے ناظرین ہم کچھ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا آپ کا ایرم بی بی یہ بتائیں جو آپ کے ہزبنڈ کو باہر لے ملک دھوکہ دیئی فراڈ سے جس طریقے سے بھی لے کے گئے ہیں ان لوگوں کی ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے میرے شوہر کا نام افضال محمد افضال ہے وہ فروڈ کی ریڑی لگاتا تھا یہ جو گلزار انکل ہیں یہ ان سے فروڈ بغیرہ خریدتا تھا ایسے دو تین دفعہ اچھے تعلقات بن گئے انہوں نے کہا آپ ادھر سے ایک لاکھ کماتے ہیں ہم میں آپ کو ڈائی تین لاکھ پر پیدا ہوں گا آہ میرے ساتھ نہ دبائی شفٹ ہو جائیں ہم نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا یہ اچھا انسان لگتا ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دو تین لاکھ میں ہم نے اس کو دے دیا اس کے بعد پھر اس نے کہا تیرہ چولہ لاکھ یہ جب پہنچے گا پھر دیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے ویزا سب کچھ منوا لیا اب جب وہ یہ دبائی لے کے گئے دبائی کا کہہ کے گئے وہ ادھر سے پھر انہوں نے لیبیا لے گیا لیبیا میں ان کی ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کیا بتائیں ذرا تھوڑا تفصیل بتائیں وہ ظلم کرتے ہیں اس پہ جیسے پاؤں کے ناہوں نے مار پٹائی اتنی زیادہ جی پاؤں کے ناہوں نے بھی اتارتے ہیں اور اتنی اتنے بہودہ لفظ ہم سے باتمیزی کرتے ہیں ہماری بیانوں سے ماں سے یعنی کہ جب پیسے مانگ دی تو یہ وہ کہتا ہے ان سے نہ مانگو میرے سے مانگو گلزار انکر کہتا ہے اور اساتھ اس کا بیٹا بھی ہے یہ بہت ظلم کرتے ہیں اور اوپر سے دمکییں بھی دیں ہیں کہ آپ کی فیملی کو میں اچھکوا دوں گا آپ کو قدل کر دوں گا یہ وہ بہت ظلم کر رہے ہیں اب بھی تاک کی ہیں ظلم اچھا آپ نے جو پیسے پہلے کتنے پیسے دی ہیں چھے لاکھ اس کے بعد پھر انہوں نے اور کوئی ڈیمانڈ کی تھی جی بالکل کی تھی پھر اس کے بعد کتنے پیسے دیا اس کے تیرہ لاکھ اچھا تیرہ لاکھ پھر دیا تو وہ تیرہ لاکھ وہ تو گلزار صاحب جو تھے جنہوں نے یہ آپ کے ساتھ کیا جو بھی یہ تو باہر لے ملک میں تھے آپ نے کس کو دیا اس کی فیملی کو دے کر آئی تھی اس کی بیوی کو جمبر مور میں دے کر آئی تھی گار اچھا یعنی ان کی میسیس کو دیئے جی چلیں اور بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر بارک اسلام ناظرین ناج ہماری ساتھ یہ بچی کے جو ہیسپنڈ ہیں ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے ہیں فراود ہوا ہے اور تقریبا ان کے جو ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہ لیگل ایڈوائزر ہے ان کے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کیا نام ہے سر آپ کا عبدالباسی صاحب آپ ضرورت تفصیلی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا معاملات ہیں یہ کیسے ہوا ہے کہ کیا چکر کچھ تین پہلے ان کے جو بہنوئی ہیں میرے سے انہوں نے رابطہ کیا جو ہمارے ہاں بھی کام کرتے ہیں ایزہ پی اے کے طور پر انہوں نے بتایا کہ میری جو ہے سالین کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے میں نے جو تفصیل جانی تو میرے کان رونکھٹے کھڑے ہو گئے ہوا اس طرح تھا کہ یہ جو افضال ہے یہ فروٹ کا کام کرتا تھا پیوڑی لگاتا تھا فروٹ بیچتا تھا مین وائل گوزار صاحب نامی یہ شخص ہے وہ ان کے پاس آتا جاتا تھا فروٹ لینے کے لئے ان کے اچھے مراسم آنا جانا شروع ہو گیا اس نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو دبائی چلتے ہیں دبائی سے تمہیں میں اس ایکل طریقے سے اٹلے لے جاؤں گا وہاں پہ تم دھائی لاکھ ربہ مہانہ کماؤ گئے ہیں ایک لاکھ ربہ تم یہاں کماتے ہو دھائی لاکھ وہاں کمانا اڈوانس کے طور پر کچھ رکم اڈوانس مجھے دیتا باقی وہاں کماؤ کے تم مجھے دیتا خیر یہ شریفت لوگ تھے انپرڈ ہیں ان کو اتنا نالج نہیں تھا انہوں نے اس کو کچھ رکم دی اس کے بعد ویزا آ گیا فیملی کہ میرا ہزبنڈ یہ دبائی چلا گیا دبائی چلا گیا اس کے بعد انہوں نے مجھے جو بتایا اس کے مطابق ان کا اس پرے ہزبنڈ سے کوئی رابطہ رہی تھا جو بڑی تشفیشنات بات چھے مہینے گزر گئے کوئی رابطہ نہیں انہوں نے کوشش کر کے گلزار صاحب کی فیملی سے رابطہ کیا گلزار صاحب نے کہا ہاں ایسے ہی ہے کہ ہزبنڈ آپ کا اٹلی ہے اور اچھی روکی پر بیٹھا گیا پیسے کمانا چاہتے ہو کمانا ایسا کرو تمہارے پہ چور کرز ہے میرا وہ مجھے دا کر دو تیرہ لاکھ روپے ان کو ہینڈ آور کیا اس کے بعد ایک مہینہ پھر خموشی انہوں نے پھر کوشش کی رابطہ کرنے کی انہوں نے جان سے ماننے کی دھمکی علیدہ دی کہ ہماری نہیں پتا تیرہ ہزبنڈ کا دوبارہ ہمیں فون نہ کری نہیں تو تجھے اور تیرے بچے کو بھی مار دیں گے جو اچھلے میں تیرہ ہزبنڈ ہو اسے بھی مار دیں گے اس واقعے کو صرف دو سال گزر گیا اچھا دو سال گزر گیا خاتون اکیلی تھی یہاں پہ ڈرتی ماری کسی سے بات نہ کر سکی کیونکہ چھوٹا سا اس کا ایک بچہ ہے بیوی ہے وہ اس کو خاتون آپ کو بتا ہے ہمارے معاشرے کی کتنی چاری سہم ہی ہوتی ہے اولاد کے معاملے میں مارک بہت بڑی بات ہے وہ خموش ہو جاتی ہے چک پہ جاتی ہے خیمین وائل اس کو اپنے ہزبنڈ سے اس کا رابطہ ہوا اس کے ہزبنڈ نے بتایا ویڈیو کال پہ میں اس ٹیم اٹلی نی لیبیا میں ہوں مجھے دبائی سے آگواہ کر کے اٹلی کی بجائے دبائی لے گیا وہاں پہ اٹلی کی بجائے مجھے لیبیا لے گیا اچھا لیبیا لے گیا دبائی سے تو وہ آئے تھے دبائی تو وہ گیا ہیں وہ اٹلی کا کہا ہے کہishaishaishaishaisha nature noobo colleaguear پاکستانی مرد خواتین مرد اور بھی cases کانگ جو لوگوں کو trap کرتے ہیں ٹرپ کرنے کے بعد ان کو اپنے طریقے سے کسی نہ طریقے سے ان کو یہاں سے نکالتا ہے ان کے فیملی سے ہیوی رقم اماؤنڈ لیتا ہے اور وہاں پہ لیبیا میں چونکہ اسٹرم آپ کو بتا ہے لیبیا کے حالات جو بھی ہیں وہاں پہ فورس لیبر کیا جاتی ہے ہر طرح کام الیگل بھی ہو سکتا ہے اور بس یہی ہے جو کام نہیں کرتا اس کے ناپن کار دینے ہیں اسے گنجا کر دینا ہے اسے مارنا ہے ہر طرح کا ظلم وہ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں بچوں پہ بھی عورتوں پہ بھی مردوں پہ بھی اچھا سر معذرت کے ساتھ میں ایک بات کروں گا کہ جو وہاں پہ جو ان کی ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ وہاں کے لوگ نہیں ہیں وہ تو پاکستانی ہیں بلکل ذرا دکھ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے ہی ہمارے ہیں وہ جو یہاں سے لے کر گئے ہیں بیسے کے لیے پورا گھنگ ہے پورا ایک گھنگ ہے جو سرگرم ہے آپ نے سر اس کا کیا لائے عمل اختیار کہ آپ اس قانونی طریقے سے کس طریقے سے اس کو آپ ٹیکل کریں گے ہماری پوری کوشش ہے جو ملزمان ہے اس کے صحیح والے جو نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا ہے جہاں یہ پورا گھنگ اور پاکستان میں ہے اس کو پکڑوانے کی پوری کوشش کریں گے ہم نے ایف ای ای میں ایبلیکشنز دائر کر دی گئی ہیں لکھ دی ہوئی ہیں ساری انشاءاللہ ہمیں امید ہے ایف ای ای ہمیں بہت جلد اس کا رسپانس دیں گے اور جو صحیح والے ملزمان ہیں ان کو گرفت کریں گے تاکہ مزید مسلم لوگ جو ہیں اس کے اندر ان کے جھانکے میں نہ آسکے کیونکہ پاکستان میں جو اس میں حالات جا رہے ہیں بہت کرٹیکل جا رہے ہیں ہر بندہ شورٹ کٹ کے چکر میں اپنا نقصان کر رہے ہیں بلکہ میں آپ کے چینل کے وقت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی شورٹ کٹ کی طرف نہ جائیں یہ ملک آپ کا ہے آپ نے ادھر رہنا ہے جو خدا باہر ہے وہ خدا یہاں پہ بھی ہے مشرق اور رب ہی ہے رب اللہ ہی ہے جس نے آپ کو وہاں بھی رسک دینا ہے اس نے یہاں بھی رسک دینا ہے عزت طریقے با عزت طریقے سے اپنے ملک میں رہیں اپنے لوگوں کو سرف کریں اور یہی کام کریں یہاں پہ کام کے بہت مواقع ہیں طریقے ہیں اچھا سر جیسے ان کے گھر والوں کو دھمکییں دی جا رہی ہیں اور یہ حراسمنٹ یہ اس کے اوپر کون کون سی دفعہ لگتی ہے سر اس کو پریونشن آف ٹریفننگ ان پرسن ایک دوہ داٹھارہ دیل کرتا ہے سیکشن فائی جس میں سات سے دس سال سزائے اچھا دس لاکھ روپے جو مانا ہے اچھا اس میں مجھ امید ہے کہ یہ لگ جائے اگر ان کے اوپر تو ان کو انصاف ضرور مل سکتا ہے انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی سر اچھا سر یہ ویدن آپ کتنے دنوں میں اس معاملات کو آپ ٹیکل کر لیں گے اور آپ نے جیسے ایف آئی اے کو اپلیکشن دی ہے اس کو یہ کتنے دن میں اس کیس کو ریکاور کر سکتے ہیں سر ابھی اگر یہ چاہے انٹرسٹڈ ہو ہم نے ابھی اپلیکشن دی ہے ابھی انکوائری ہوگی انکوائری کے بعد ایف آئی اے لانچ ہوگی اس کو ان انویسٹیگیشن ہوگی ایف آئی اے یہ کام ہے اس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اس نے صحیح بندوں کو نکالنا ہے بلکہ اس گینگ کو پکڑنا ہمارا کام ہے گورنمنٹ کے کام میں بات ڈالنا کہ یار تمہارے نیچے یہ بھی ہو رہا ہے تم نو مئی کے واقعہ سے باہر نکلو یہ بھی کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ جس طرح باولور کا ایک واقعہ بڑا افسوسناک ہوا ہے کہ وہ نو مئی سے بڑا ہے اسی طرح یہ واقعہ بھی نو مئی سے بڑا ہے اس کی طرف زیارہ توجہ دیں بہتر ہوگا بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آپ وہ جو اور اس کی بیوی جمبر موڑ پہ رہتے ہیں یہ کہاں پہ آتا ہے جمبر موڑ یہ پتو والی سائیڈ پہ آتا ہے تو یہ ان کے وہاں پہ اپنا گھر ہے وہاں پہ جی اپنا گھر ہے تو آپ کیا چاہتی ہو آپ مارے ہمارے پرائیم منسٹر چیف منسٹر کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہو کہ آپ کو انصاف چاہیے کہیں نا ہم کو فعلام دینا ہمارے پرائیم منسٹر کو کہ مجھے جی مجھے انصاف چاہیے ہمارے سار پہ نہ باپ نہ بھائی ہے بس یہ شہر کا سہارہ تھا وہ بھی وہ دوکھے سے لے گیا اب مجھے انصاف چاہیے موسن نکوی صاحب ہمارے چیف منسٹر ہیں پاکستان کے ان کو چاہیے آج کل وہ عوام کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں غریبوں کی جن کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہوتا تو موسن نکوی صاحب ان کے گھر تک بھی جاتے ہیں تو میری درخواست ہے جناب پرائیم منسٹر صاحب اور وزیراعلا پنجاب سے کہ وہ ان لوگوں کے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کسی کے بھیوں جیسے ان کے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور ایف آئی اے کو الٹ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے کچھ لوگ ایسی بھیڑوں سے بچ سکیں تو یقینا ناظرین آپ لوگوں کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اجازت چاہتا ہوں میں ہوں آپ کا میزبان سعید باس اور آپ دیکھ رہے تھے سوشل نیوز 23 اللہ حافظ